افضل اللہ ابن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ای آکا نعبدو و ای آکا نستائی افضل اللہ ابن شہیدوان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربش علی صدی و ایسر لی امری و اول اکدت من لسانی افقہ و قولی صدق اللہ حلم و نال لازم اسلام علیکم میرے پاکستانیوں تمام تعریف رب اور رب کے محبوب امام النبیہ خاتم النبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میرے پاکستانیوں آج آپ سے تقریباً دس ماہ بعد مخاتب ہوں میں آج اپنی ذات پہ گفتگونی کروں گا اپنی پچھلے دس ماہ میں جو آپ بیٹی ہے اس پہ بھی بات نہیں کروں گا جو میری بیوی میرے بچوں میرے بھائیوں اور سب سے بڑھ کر میرے خاندان پہ گزری اور بالخصوص میرے کوہارٹ اور پاکستان کے وہ لوگ جو حق اور سچ کے لیے کھڑے ہوئے ان پہ اور جو میرے لیڈر کے ساتھ گزری اس پہ بات نہیں کروں گا میں بات کروں گا تو فقط پاکستان کی جو میرا اور آپ کا ایمان ہے یہ دردی ماہ میرے پاکستانیوں اس کے لیے لا زوان قربانی ہے دی نہیں اور سلام ہیں ان ماہوں کو جنہوں نے اپنے ثبوتوں کو ایسے تیار کیا جنہوں نے سنتالی سے لے کر اب تک اور آج بھی جو پاکستان کے وہ تمام جوان جو اس دردی ماہ کے لیے اپنی چھاتیوں کو دشمن کے آگے رکھے ہر آزمائش کے لیے تیار ہیں تو میرے پاکستانیوں اللہ قرآن نے کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماؤں ہوں گا مال سے اولاد سے اور پچھلے دس ماہ میں جو آپ نے ساہاں میرے پاکستانیوں آپ کے بہت سارے پیارے غزہ میں نیتے معصوم بچے ماہ بہن بزرگ جوان میرے ملک کے اندر پوری دنیا میں جس سوچ اور فکر کی اور جس مذہب کے پیروکار کیوں نہ اور میرے ملک کے اندر چاہے وہ تمام میرے دو بھائی اور بہن دس میرے ذاتی خاندان کے وہ پیارے جو ان دس ماہ میں اللہ کو پیارے ہوگئے اور اسی طرح میرے پاکستانیوں آپ کی جو پیارے اس دنیا سے رخصت دونے اللہ ان کا وہ جہان چاہ کرے میرے پاکستانیوں پاکستان ہمارے ایمان ہے اس کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے دیا ہے کیونکہ یہ ہے تو ہم سب ہیں میرے پاکستانیوں آج کی بہت سارے لوگ جنوں میں قید و بند ہیں اللہ سے استدائے کے ان کو آفیت کی رہائی اللہ رسیب کرے اور میرا لیڈر جو حق اور سچ کا دائی ہے جو رون آف لوگ آئین اور قانون کی بات کرتا ہے جو ناموس رسالت کا علم اٹھایا تھے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اقوام متحدہ اور دنیا کے تمام ایوانوں میں انہوں نے وہ علم بلند کیا تھا تو میرے پاکستانیوں آج وہ بھی آزمائش میں لیکن بھاگے نہیں قانون اور آئین عدالتوں سے مقام نہ کر رہے ہیں یہ ہے وہ حقیقت جس سے ماضی میں مو پھیڑا گیا اور آج ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ قانون اور آئین سے کوئی بالہ تر نہیں ہے یہ دردی ماہ پچھتر سالوں سے آزمائشوں سے گزری اور آج بھی آزمائش ہر طرف سے آج ہم نے ایک قوم بننا ہے سیسا پلائی گی قوم جس کی طرف کوئی میں ہی نام کو ٹھاکے نہ دیکھ سکے جس پر خوش بن مزاق نہ کر سکے جس پہ جملے کسے نہ جائیں ہمیں تقسیم نہ کیا جائیں آئیں میرے پاکستانی یہ ہمارا خاص ہے جب ہم آزمائش آتی ہیں تو ہم یک جا ہوتے ہیں آئیں تقسیم سے بچیں آئیں جوڑ کی طرف جائیں توڑ سے بچیں میدان سجنے وعدہ ہے آٹھ فروری کو الیکشن ہونے جارے ہیں انشاءاللہ بیسن اللہ ہم کسی کے خلاف نہیں ہم نے صرف حق اور سج کا علم اُٹھایا ہوگا ہے یہ خاصہ ہے کس کا انبیاء اکرام کا یہ خاصہ ہے آلِ بیعت کا خنفہ راشدینہ صاحبہ اکرام کا یہ خاصہ ہے علیاء اکرام بزرگانی دین کا یہ خاصہ ہے حق پرستوں کا اور یہ خاصہ ہے وہ جو فنسفہ حسین پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں میرے پاکستانیوں میرے ساتھ جو کچھ ہوا میں رب کی رضا کے لیے سب کو معاف کرتا ہوں کیونکہ جب اللہ کے محبوب نے مقہ کو فتح کیا تو سب کو معاف کیا یہ امام الانبیاء کی سنت ہے میرے پاکستانیوں میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کیا اللہ کیونکہ میں یہ دعا مانتا تھا کیا اللہ ایمان اور عزت اس دنیا میں بھی سلامت رکھو راہِ رکھو میرے پاکستانیوں پہاٹ خیبر پختنخواہ اور پاکستان کا کرس تھا میرے اوپر میں ایک فریڈم فائٹر تحریک پاکستان میں گولڈ میڈل جن کو ملا ان کا سفوت ہم نے بچپن سے ہماری ماں نے ہمارے والد صاحب اور مزرک ہمارے کانوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے بعد پاکستان اور انسانیت کا درز دیتے تھے میرے پہ کرس تکوہٹ جو میری بنیاد ہے آپ کی بھاؤ بہنوں کو ضرورتوں کو سلام آپ کی عظمتوں کو سلام آپ نے مجھ پر دو دفعہ میرے والد صاحب پر احسان کیا ہے میری مٹی کا مجھ سے یہی تقاضی تک کہ میں وفا کروں میری قیمت نہ لگے میرے پاکوہٹیوں اور میرے خیبر بختنوں اور پاکستانیوں میں نے ایمان کا سعودہ نہیں کیا میں نے پیسے پر ایمان نہیں بیچا میں نے آپ کا حق نہیں کھایا حق کے لیے کھڑا ہوں ہمیشہ کھڑا رہنگا یہ نے اپنی اعلات کو جوان و آپ کو نصیحت اور وسیعت کبھی مت گبرانا نیور کامپرمائز نیور سلنڈر ہمتری آدمی میرے پاکستانیوں جائیں ایک مقبوضہ تشمیر میں ان ماں و بیڑوں کو دیکھیں ڈٹے ہوئے ہیں فلسطین میں دیکھیں ڈٹے ہوئے ہیں ہم بھی یہ ملک ہمارا ہے یہ ملک کے تمام ادارے ہمارے ہیں ہمیں قزیم قوم بننے جارے ہیں عزمائشیں آئیں گی عزمائشیں آئیں گی لیکن یاد رکھیں پاکستان کی بنیادوں سے وفا کرنی ہے حق اور سچ کا دائی بننا ہے توڑ سے بچنا ہے جوڑ کی طرف جانا ہے اور اس الیکشن میں آپ سے اعتماس ہے استداء ہے کہ حق اور سچ کا علم اٹھائیں روزہ محشر کے دن پوچھا جائے گا قیمت نہ لگائیں اس وقت پھر بیوپاری ایک دبعہ پھر بیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو خریدیں گے یاد رکھیں ہر دور میں میدان سجائے حق اور سچ کا آل بیعت نے سب کچھ قربان کیا لیکن عوضے ردبے سے مو بھیرا اور سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس لیے تیار ہوئے کہ یہ آفی اللہ و آفی الرسول ہے کبھی بھی سعودے بازی نہیں کی ہم اقتدار کی بھوکے نہیں ہیں نہ میرا لیڈر ہم پاکستان کے اندر ایک ایسا نظام چاہتے ہیں جس میں آم آدمی اور طاقتور کے بیس میں کوئی فرق نہ ہو انصاف سب کے لیے ہو سب کو عزت دی جائے پوری قوم کی بیٹی قوم کی بیٹی ہو قوم کی ماں قوم کی ماں بزرگ جس کے بال سفید بال سے رب حیاء کرتا ہے اس بزرگ کی عزت اس ملک میں ایسے ہو کہ کوئی جنت نہ کرے میرے بزرگ پہ کوئی انگلی اٹھانے کی اور قوم کے بچے اور بچے ہیں اس ملک میں ایسے جیئے کہ ان کی عزتیں ان کا جان و مار اور سب کچھ محفوظ ہو میرے پاکستانیوں آؤ ہاتھ میں لائیں مقابلہ کریں ان بیوپاریوں کا جو پیسے سے ہونے کا یقین رکھتے ہیں اللہ سے ہونے کا یقین اللہ وہی اللہ ہے جو ابنہیم علیہ السلام کو ہاتھ میں بچاتا ہے میرے پاکستانیوں اور بالخصوص خیبر پختونخواہ اور میرے کوہر دماغ سپین گیرو دماغ مران و خران و سوالانو انشاءاللہ حق اور سچ مرگردیا ہو کوو مچاسر رضیاتی ہاتھ لکوو ناو کا چاسر رضیاتی ہاتھ لکوو ناو چوچی وزیم کام جوو چوو آٹھ فروریڈا دے حق اور سچ مرگردیا ہو کوو انشاءاللہ مقابلہ نشی کرو امو کی دو یقین اللہ نرہ ہر قربانی کو بھرکو خلا الہی اللہ احمد رسول اللہ پاکستان او دل پاکستانی اعزت او ناموز بنے وقلم سعودانہ او نا بچار سعودانہ کونوں اچہزت بھرکو آخر میں میرے پاکستانیوں اوورسیز پاکستانی سب کے لئے میسیج یہ ہے کہ اس ملک کو ہم نے مل کر مضبوط بنانا ہے اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ تفریق سے بچیں کیونکہ وہ لوگ جنہوں نے مختلف پارٹیوں کو ووڈ دیا تھا دوہزار ساتھ میں پھر وقت گزر کے ساتھ ہر کچھ شروع میں خان صاحب کے ساتھ تھے کچھ نہیں تھے ہمیں سب پاکستانیوں کے ووڈ کی ضرورت ہیں اگر کوئی نون میں تھا دوہزار اٹھارہ میں یا پیپلز پارٹی میں تھا کسی پارٹی میں تھا وہ آج عمران خان کے ساتھ ان کے دل دڑکتے ہیں تو میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہوں گا سیسا پلائے گی دیوار بنے مستقبل ہمارا ہے انشاءاللہ ہم ہر قربانی کے لئے تیار ہیں یہ دردی ماں اللہ اس کو سلامت رکھے اور میری اللہ سے استداء ہے کہ اللہ ایک ایسی عظیم قوم ہمیں بنائے کہ روز محشر کے دن امام الربیاء خاتم و نبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پاکستانی قوم پر فخر کریں انشاءاللہ یہ دن دور نہیں اللہ آپ کو اور آپ صدق کو سلامت رکھے انسانیت پاکستان اور بالخصوص میرے خبر مختونخواہ اور کوہارٹ کے پاکستانیوں ہمیشہ کے لئے آپ زندہ باد پاہندہ باد والسلام